شبان اللہ یار میرے پاس بہت سارے سوال ہیں جلدی جلدی جواب اگر مل جائیں تو مجھے آسانی ہو جائے گی میرے پاس بریک کا ٹائم بھی کم ہے کیا چاند رات کی مبارک بات دینا جائز ہے جس طرح ہم لوگ اکثر کہتے ہیں چاند رات مبارک چاند رات مبارک پھر کہتے ہیں عید مبارک میرا سوال چاند رات کے بارے میں ہے رہنمائی فرما دیں جی جواد صاحب مبارک بات دے سکتے ہیں ویسے عید کے حوالے سے عام طور پر شریح لحاظ سے اگر وہ پوچھ رہے ہیں تو شریح جو عید ہے وہ تو اگلا دن ہوگا عید الفطر کا دن ہوگا لیکن اس سے پہلے اگر عید کی ملاسبت سے مبارک بات دینا چاہتے ہیں چاند رات مبارک جیسے شریح لحاظ سے اس میں کوئی قباہ ساڑھے چار لاکھ میسیجز آجاتے ہیں جی بلکل جائز ہے اور شریح لحاظ سے حرام نہیں ہے جی حضرت اصل میں میرے خیال میں چاند رات یا عید کی مبارک بات دینا ایک دعا دینا بھی ہے اور دعا دینا ثابت بھی ہے ہم ویسے بھی چاند دیکھ کر جو اللہم اہل لہو علینا بالیمن والایمان والسلامت والاسلام والتوفیق لما تحب و ترزا ربی و ربک اللہ دعا پڑتے ہیں خود آقائد و عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان اللہم سلمنا لرمضان وسلم رمضان علی یہ سب دعائیں ہیں اتنی بات ضرور ہے کہ چاند رات سے بھی ایڈ شروع ہو جاتی ہے اس کی خوشیہ شروع ہو جاتی ہے لیکن ہم ایک لاکھ میسیجز تو کر رہے ہیں لیکن پروپر جا کر کسی سے معافی نہیں مانگ لی اس کا حق نہیں لوٹانا اس کا دل اگر توڑا ہے تو اس کے پاؤں نہیں پڑنا اپنے ماباپ ناراضے اور ساری دنیا کو گروپ میں میسیجز اور مبارک بات دال رہے ہیں تو یہ فارمیلیٹی ہے اس فارمیلیٹی اور تصویر کی دنیا سے باہر آ کر تھوڑا حقیقت میں ہمیں اس چیز کو سمجھنا چاہیے اقبال مرہوم نے کہا نا وائز قوم کی وپختہ خیالی نہ رہی برکِ طبعی نہ رہی شولہِ مقالی نہ رہی رہ گئی رسمِ آزا روحِ بلالی نہ رہی فلسفہ رہ گیا تلقینِ غزالی نہ رہی جو مبارک ہم کہتے ہیں عید مبارک ملاد النبی مبارک عید العظہ مبارک شادی مبارک یہ دراصل جس طرح مفسی صاحب نے فرمایا ایک دعا ہے جس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اللہ تمہاری عید میں برکتیں پیدا فرمائے آمین تو لہٰذا اگر مقدس ساتھوں میں ہم کسی کے لئے چودہ آگست مبارک کہہ دیتے ہیں تو اس میں شرن کوئی مزائقہ نہیں کوئی مزائقہ نہیں دیکھیں صحابہ کی ثقافت یہ تھی عید کے دل جب ملتے تھے ایک دوسرے کہتے تقبل اللہ منہ ومنہ کیسی ثقافت ہے مبارک بات اس وقت ہوگی جب اللہ قبول کر لے گا صحابہ کناہ جب تقبل اللہ منہ ومنہ صحابہ کناہ جب آپ سے ملتے تھے تو عید و عید والے دن وہ اسے اللہ قبول فرما لے گا سبحانہ اللہ رات کو مبارک بات دینے کے بجائے بہت سارے میسج کرنے کے بجائے باہر پارکوں میں اوٹلوں پر ملنے کے بجائے یہ لیلت الجائزہ ہوتی ہے یہ جان رات ہوتی ہے خدا کا واسطہ اس رات اللہ کو رازی کریں مسجد کو آباد کریں نبی علیہ السلام کے طریقے پر چلیں آپ لے کے میسج فارویٹ کرنا شروع کرتے ہیں اچھی بات ناجائز نہیں ہے لیکن اس سے بہتر یہ ہے جیسے بتایا گیا کہ ایک تو اپنے رشتہ داروں کو رازی کریں جن کا کوئی عق کھایا ہوا ہے کسی دوست کے حق پر ڈاکہ ڈالا ہوا وہ ادا کریں اور اللہ سے معافی مانگیں یہ لیلت الجائزہ ہے اور اس رات میں انام میسر آتا ہے اللہ کی بارگاہ سے اس کو حاصل کرنے کی ٹھیک ہے جی پورا سال انتظار تھا مجھے تیس دن چھے ٹیس بارہ کنٹسٹنس کیش کا پاہ اب گیم وہ ہوگا اسے آپ کا نیم جس نے جو کرنا تھا کریں گے لاکھوں عوام کو دینے گا زنمہ ان میں نستر شور گونجے گا ہر گلی نکر اور بکان رمزان لیگ بنے گی آپ کی پیشہ نعرہ لگے گا تو پارا چڑے گا گیم شو ایسے چلے گا رمزان لیگ روزانہ شام 7 بجے صرف بول اینترٹینمنٹ پر بول اینترٹینمنٹ کے شوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں موسیقی موسیقی